پورے روڈ کو اب بند کر دیا جائے گا اب دیکھیں یہ سینٹر سے خدایق شروع کر دی گئی ہے اور مزید پہلے ہی یہاں پر کافی زیادہ مسائل موجود ہیں ٹرافک کے حوالے سے اور اب ترقیاتی کام بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ بندہ اس ویٹنگ کی جگہ پر کیسے جائے جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک نالا بھی آپ دیکھیں کھلا ہوا ہے لائن دکھاؤں آپ کو تو یہ لائن ہے تقریباً یہ دیڑ سے دو فٹ کی لائن ہے جس پر کام کو کیا جا رہا ہے نالے کی حالت اس وقت کتنی خستہ حال ہے اور نالے کے سائٹ کی دیوار بھی اس وقت موجود نہیں ہے اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدیت اس وقت میں کالا بوٹ کے سائٹ پر موجود ہوں یہ پورا علاقہ ملیر کا کہلاتا ہے اور جس روڈ پر میں اس وقت ڈرائیف کر رہا ہوں یہ روڈ بیگم خرشید نام سے مشہور ہے اس روڈ پر تمام اس وقت تعمیراتی کام کی کیا صورتحال ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت آپ دیکھیں سامنے آپ کو فٹ پارٹ لگیوی نظر آ رہی ہوں گی جو صرف تھوڑی سی دوری تک لگائی گئی ہے یہاں تک یہاں تک فٹ پارٹ ابھی صرف لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں نالے کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نالے کی حالت اس وقت کتنی خستہ حال ہے اور نالے کی سائٹ کی دیوار بھی اس وقت موجود نہیں ہے اور بڑی خطرناک انتظامات ہمیں یہاں کے لگ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے یہاں کی ترقیاتی کام کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں تمام یہاں کے ترقیاتی کام کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ میں رونگ روٹ پر جا رہا ہوں تو میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں یہ روٹ آگے سے بن کیا ہوا ہے اس روٹ پر زبردستی لوگوں نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی ہیں کیونکہ ترقیاتی کام مکمل نہیں کیے جا رہے تو اس وقت دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا آپ کو نمونہ بھی نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا سا یہ ویٹنگ روم ہے اور بندہ اس ویٹنگ کی جگہ پر کیسے جائے جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک نالہ بھی آپ دیکھیں کھلا ہوا ہے یہاں پر ابھی پوٹریوں نے اپنا رینسین اور بسیرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اگر سیدھا یہاں سے جاؤں تو نالے پر بھی تضوزات کافی بڑی تعداد میں بھی موجود ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا لیکن آئی تنگ میں اگر رائٹ ہوں تو تقریبا یہاں پر ترقیاتی کام کی اگر میں بات کروں تو سولہ مہینے سے زائد ٹائم یہاں پر ہو چکا ہے اور ابھی تک اس ایک روڈ کے اطراف ہی کام کو مکمل نہیں کیا گیا جبکہ آپ نالے کے اوپر آپ دیکھیں جگہ جگہ پر خستہ حال ہے بھلکل نالے کے اندر بلوکیچ ہے نالے پر اس وقت کچھرا ہی کچھرا پڑھا ہے اور اس کے ساتھ سڑک پر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کانکریٹ بچھایا گیا ہے تو یہ کانکریٹ کچھ جنہوں کے بعد ساری ضائع ہو جائے گی پھر دوبارہ نئے سیرے سے کانکریٹ بچھانا پڑے گا چونکہ روڈ بچھانے سے پہلے کارپیٹ کرنے سے پہلے کانکریٹ کو بچھایا جاتا ہے اس کے بعد ہی دامر کا سپریے کرنے کے بعد روڈ کے کارپیٹ کا عمل شروع کیا جاتا ہے اس وقت آپ دیکھیں ہاں پر آنے اور جانے کے لیے دو روڈ واضح ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک روڈ کی بھی حالت کچھ اتنی خاص نہیں ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے کہاں کے رہنے والے لوگ کافی زیادہ کومنٹ کر رہے تھے اور یہ بار بار بتا رہے تھے کہ یہاں پر ابھی اس وقت کوئی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اور جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں نالے کے اوپر جو اس وقت تمام کاروباری مواقع آپ کو واضح ہی نظر آ رہوں گے دکانے تو پیچھے ہیں لیکن سمان جو ہے وہ اس وقت نالے کے اوپر ہی رکھا گیا ہے اس کے ساتھ آپ دوسری روڈ پر بھی لیف سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیوریج کے لیے کام کو کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں لیکن ترقیاتی کام یہاں سے مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ ایک روڈ ویسے ہی خستہ حال ہے پھر اس کے بعد دوسری روڈ پر بھی خدای کا عمل شروع کر کے سیوریج لائن کو بحال کیا جا رہا ہے بیسک یہاں پر یہاں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر پانی کی لائن سیوریج کی لائن فوٹ پارٹ سٹریٹ لائٹ اور روڈ کی کارپیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے لیکن نالے کے اطراف ابھی کوئی کام ایسا نہیں دیکھا جا رہا کہ نالے پر اس وقت نالے کی بحالی کے لیے کیونکہ نالے پر جگہ جگہ پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے تزوجات بھی قائم ہے دیکھیں آپ دیکھیں سامنے ایک کافی بڑا روڈ کا اسپیس ہے جس میں سے ایک سائٹ سے روڈ پر سیوریج کی لائن کو مکمل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ابھی مین ہال پر کام چل رہا ہے یہ کام جینہ اسکوائر سے ہوتے ہوئے یہاں تک آ رہا ہے اس سے آگے اگر میں جاتا ہوں سودابات اور پھر اس سے آگے جینہ اسکوائر کا ایریا لگتا ہے اب دوسرے روڈ پر آپ دیکھیں تو وہاں پر تمام شروع سے لے کر اور آخری کونے تک نالے کی حالت ویسے ہی خستہ حال ہے اور مزید اب گرمیوں کی بارش ہوگی کیونکہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور کافی حد تک کے جو سردی ہے وہ کراچی سے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ابھی سردیوں میں کمی ہے کراچی میں اور جنوری میں کافی زیادہ سردی تھی لیکن اب جب گرمیوں کی بارش یہاں پر ہوگی تو پھر دوبارہ ویسے ہی علاقے زیرے آپ آ جائیں گے یہاں سے میں سیدھا چلوں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے آگے کی سڑک بند ہے پیوریش لائن کے اوپر جو کہاں میں اس کو آگے کی طرف شروع کیا گیا ہے پیوریش کی لائن ڈالنے کے بعد ہینڈ ٹو ہینڈ یہاں پر ساتھ میں خدائی کا جو عمل ہے اس کو بھی مکمل بن کیا جا رہا ہے لیکن اگر ساتھ والے روڈ پر تعمیراتی کام کو مکمل کر لیا جاتا اور پھر اس کے بعد تمام کام کو شروع کیا جاتا تو وہ کافی اچھا تھا پچھلی بار یہاں پر سابق ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاف صاحب کے زیرے نقرانی کام کیا جا رہا تھا لیکن اب ان کے ہٹنے کے بعد یہاں کے کام کی کچھ خاص کنڈیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی دیگر تنظیموں نے یہاں پر اپنے کام کا حصہ اس روڈ پر ڈال رہے ہیں اور یہاں پر بھی ابھی سیوریش لائن کے لیے کام کو کیا جا رہا ہے میں اتر کے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا اس وقت تقریباً دیڑھ کلومیٹر کے سڑک پر روڈ کے سائٹ میں سیوریش لائن ڈالی جا رہی ہے ایک ایک سیوریٹر مشین ابھی اس وقت بند موجود ہے اور اگر میں لائن دکھاؤں اب تو یہ لائن ہے تقریباً یہ دیڑھ سے دو فٹ کی لائن ہے جس پر کام کو کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کافی ساری لائنیں بھی رکھی ہوئی ہیں مزید آگے کی طرف ایک اور ایک سیوریٹر مشین لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مزید ایک اور مشین بھی آگے لگی ہوئے وہاں پر بھی چلتے ہیں کام کافی تیزی کے ساتھ یہاں پر کیا جا رہا ہے دوبارہ اس روڈ پر گاڑی کو لیتا ہوں اور یہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو یہ سیوریچ لائنیں ہیں جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور کافیت تک کے جو کام ہیں وہ آگے کی طرف سے مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اس وقت یہاں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو ایک اور ایک سیوریٹر مشین یہاں پر واضح ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہاں پر یہ پورے روڈ کو اب بند کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر اب دیکھیں یہ سینٹر سے اب خدایق شروع کر دی گئی ہے اور مزید پہلے ہی یہاں پر کافی زیادہ مسائل موجود ہے ٹرافک کے حوالے سے اور اب ترکیاتی کام بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ تمام سیوریچ کے کام کو بھی مکمل کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سریعے لکھا لے جا رہے ہیں پرانی لائنوں کو توڑ توڑ کے سریعے بھی لکھا لے ہیں کس کس کام پر لوگوں نے پاکستان کے کام دیکھیں آپ صرف کراچی کے یہاں سے اگر میں مسجد تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاتا ہوں تو آپ کو واضح یہاں پر سڑک کی حالت جو ہے اب دونوں طرف خاصہ حال نظر آئے گی ایک مشین ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے کام کرتے ہوئے تقریباً اس روڈ پر تین مشینیں کام کر رہی ہیں ہوندہ سپورٹ تو یہ یہاں کی ابھی اس وقت کی صورتحال ہے جو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا مزید بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے جانے سے پہلے چینلوں کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذہبان کو اجازت دیں اللہ حافظ